یہ ناتھ کھانوں کی سیوریز کہتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کی کتنی ڈیمانڈ پہلے آپ کے پر یہ بتائیں کہ کاری شاہد صاحب کا ہی نام کیوں لی ہے آپ نے اس میں ایک کاری شاہد صاحب کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی جس میں کچھ پیسوں کا معاملہ تھا اور ایک بندہ چلا چلا کے انہیں بور رہا ہے کہ میں نے ایڈوانس دیا ہوا تھا اس ویڈیو کے بارے میں کیا ہے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ایک سٹیج پہ میں گیا نات پڑھنے کے لیے جب لوگ نہیں اتنا جانتے تھے کچھ میری عمر بھی کم تھی تو ایک سٹیج سے مجھے نا یوں شر سے پکڑ کے اتار دیا گیا جس میں جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ کے جیب میں ڈھا رہے ہیں اور جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں جیسے دس سو یا اس طرح وہ نیچے جا رہے ہیں اس کا کیا راز ہے آپ لوگوں میں کاری شاہد صاحب کی کتنی ڈمانڈ پہلے آپ نے پہ یہ بتائیں کاری شاہد صاحب کا ہی نام کیوں لی ہے آپ نے بیسے ہی ہم نے سٹارٹ کیا اور بہت سارے نام سامنے آئیں گے لیکن آپ بتا دیں نہیں میں نے اس لیے آپ سے صلی اللہ نے پوچھا کیونکہ میرے وہ استاد محترم ہیں جی الہاجکاری شاہد محمود قادری صاحب اللہ پاہل ان کو مزید ترقی آتا فرمائے ان کی ڈمانڈ کا تو مجھے اتنا خوش کیونکہ دیکھیں سیسی بات ہے مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ٹھیک ہے ہاں سٹیج پہ جو نظر آنا ہوتا ہے وہ سب آپ سب کے سامنے ہوتا ہے باقی کوئی ایسا خاص ڈمانڈ ان کی کیا ہے کیا نہیں اس چیز کے بارے میں کبھی مجھے اس چیز کے بارے ہیں آپ چھپا رہے ہیں ایسا نہ کریں یہ تو نہیں ہو سکتا استاد کی ڈمانڈ شکرت کو نہ پتا ہو اس میں ایک کاری شاید صاحب کی ایک ویڈیو ویرل ہوئی جس میں کچھ پیسوں کا ماملہ تھا اور ایک بندہ چلا چلا کے انہیں بور رہا ہے کہ میں نے ایڈوانس دیا ہوا تھا اس ویڈیو کے بارے میں کیا گئے گیا یہ تو آپ ان سے ہی اسوال کریں تو بہتر ہے بطور شاگرد کیونکہ جتنا مجھے پتا ہے وہ ماملہ کوئی تیسرے بندے کا ماملہ تھا وہ پیسے لے کر گیا تھا اور کاری صاحب کو اس میں کوئی ماملہ نہیں تھا اور بعد میں کاری صاحب نے وہ جو آر ٹی تھی ان کو بٹھا کر ساری بات کلیر کی کہ ناد خان کیسے بنے میں اکثر یہ جواب اس بات کرتا ہوں کہ ناد خان کوئی بنتا نہیں ہوتا یہ بنے بنایا آتے ہیں دیکھیں سیلیکٹڈ لوگ ہیں نا یہ ہر بندے کو تو نہیں نصیب یہ ابھی میری فیملی میں کوئی بھی ناد خان نہیں ہے میں ہوں پھر جب ناد کا رجحان اس طرف بلکہ آپ نے اکثر کبھی نوٹ کی ہوگا ہر فیملی میں یا کچھ فیملیز میں جو بچے اس طرف رجحان رکھتے ہیں وہ بچپن سے ہی بڑھتے ہیں ان کو کوئی سکھا نہیں رہا ہوتا ان کو پہلے ہی سیلیکشن ہو چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے مدھا سرائی کرنی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ تو یہاں پھر ازوان بھی دنیا میں نہیں یہ بنتے کہ بنے بنائے آتے ہیں اپنے دامانے شفات میں چھپائے رکھنا میں نے مانا کہ نکم ماں ہوں مگر آپ کہوں میں نے مانا ہاں میں نے مانا کہ نکم ماں ہوں مگر آپ کہوں اس نکم میں کو بھی سرکار دنی بھائے رکھنا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سٹیج میں آپ کو کبھی زندگی میں کوئی ایسی ہڈرز پیش آئی ہو جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو کہ سٹیج میں یہ واقعہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا سرزوان بھی دیکھیں ہر جو بھی بندہ کسی بھی راستہ پر اکلے مشکلات تو آتی ہیں بس کچھ ایک میں چھوڑا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں مختصر سا کہ ایک سٹیج پہ میں گیا نات پڑھنے کے لیے جب لوگ نہیں اتنا جانتے تھے کچھ میری عمر بھی کم تھی تو ایک سٹیج سے مجھے نا یوں شرٹ سے پکڑ کے اتار دیا گیا مگر خیر میں بڑا رسارڈ ہوا مگر پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسی سٹیج کی ڈیٹ میں نہیں رکھی ٹھیک ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایسی درگاہ ہے ایسی بارگاہ ہے یہاں سے کوئی بھی کسی کی دل سے نکلی بھی ہا یا آہ جب وہ رائے گا نہیں آتی حضور سنتے ہیں اور وہ بے شک نوازتے ہیں کہ لازٹ ٹائم ایک کاری شہد صاحب کا ایک کلپ ویرر ہوا جس میں جو بڑے نوٹ ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ کے جیب میں ڈا رہے ہیں اور جو چھوٹے نوٹ ہوتے ہیں جیسے دس سو یا اس طرح وہ نیچے جا رہے ہیں اس کا کیا راز ہے آپ لوگوں میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں دیکھیں آپ سارے کوئیسٹنز میرے استاذ جی کے حوالے سے ہم اسے کیوں پہوچھ رہے ہیں مگر میں اس کے پیچھے بھی وجہ ہے میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا آواز دیا اور شہرت ماشاء اللہ سے ہم انہیں ہمارے تمام ہی پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی چیزیں جاننے کو ہم بیتاب ہیں آپ تو بیتاب ہیں مگر خیر میں آپ کو اس بات کا ان کے حوالے سے تو نہیں جواب دے سکتا دیکھیں جو کچھ بھی میں آج بول رہا ہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں ان سے ہی سیکھا ہوا ہے اس کا جواب ویسے میں آپ کو یہ ایک سمپل دے دوں دیکھیں اپنا اپنا ٹرینڈ ہے ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے میرا یہ ماننا ہے ایک تو یہ کہ جس وقت ناد خان سٹیج پر ناد پڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی لاؤ کہیں اور لگی ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کی لاؤ وہاں نہ جڑی ہو تو آپ کو مزا نہیں آسکتا سننے والوں کو اب کچھ پیسے جو ہیں وہ نظرانہ یوں رکھ کر دیا جاتا ہے جب کوئی یوں کر کے کچھ پیش کرے تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ آپ اس کو زمین پر نہیں پھینکیں گے اس کو جیب میں ڈالیں گے جو ناتیں ہیں لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ چیزیں دھمالیں ڈال رہے ہیں تو لوگ نا اس کو کریٹی سائز کر رہے ہیں اس کے کلپ لگا لگا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسے مطلب ان کو نات کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں لوگ اس بارے میں کیا گئے میں نے جیسے دیکھیں پہلے بھی آپ کو اس بات کا جواب دیا کہ ایک تو یہ اپنے نہیں ہیں جو اس کیفیت کو نہیں سمجھتے دیکھیں ہر بندہ کیوں نہیں کرتا کوئی ایک ہی بندہ کیوں ہے ہزار کے مجمع میں سے کوئی دو بندے ہی کیوں ہیں اسی وجہ سے بات یہ ہے جس وقت جو کوئی سن رہا ہوتا ہے اس کی جب لوگ کہیں اور جڑ جاتی ہے حضور کے روزے سے تصور اس کا سامنے آ جاتا ہے یا حضور کرم فرما دیتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا اب اس کو کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ رکس ہے یا یہ کوئی کہے یہ ناچ رہے ہیں یا کوئی کہے دمال ڈال رہے ہیں یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے نا سارے پڑھو درود یج سرکار آ گئے دنیا آتے دو جہاں نہ دے سرطار آ گئے اللہ اللہ امہ صلی اللہ قربان میں ان کی بچش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بھی نے مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اللہ امہ صلی اللہ مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودیچ تیری نبیان دے سردار آ گئے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مقدر میرے جاون جے اکے واری مدینے نو جگر تو کھول کے پٹیاں دکھاواں کم لیوارے نو پکاراں پکاراں یا رسول اللہ میں ہر بیلے ہر دم محمد میں مر جاں واں جے اکے پل بھی بلانواں کم لیوارے نو چٹھیاں غم دیاں نت روز پاماں کم لیوارے نو سکتھا مجدی جاورپ چکم لیوارے نو جاورپ سکتھا 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 ماں سکتھا سکتھا سکتھا